کچھ اور آلیک آلیک تین اچھتر باندھمی شالہ جمراہوں کے شاترہ واس میں کسی ایک سبتہ کے الگ الگ دینوں میں شاتروں کی سنکھیا اور ان کے لیے پکائی گئی دال کی ماترہ کے آگڑے نمنا نسار تھے شاتر سنکھیا سولہ انیس بائیس تیس اکیس اٹھارہ اور سترہ دال کی ماترہ کلو گرام میں کرمشہ ایک دشملہ دو آٹھ شونے ایک دشملہ پانچ دو شونے ایک دشملہ سات چھے شونے ایک دشملہ آٹھ چار شونے ایک دشملہ چھے آٹھ شونے ایک دشملہ چار چار شونے اور ایک دشملہ تین چھے شونے آنکڑے یعنی شاتر سنکھیا اور دال کی ماترہ کے روپ میں ہے کیا شاتروں کی سنکھیا اور ان کے لیے پکائی جانے والی دال کی ماتر میں کوئی سمبند ہے آئیے اسے آلیک بنا کر سمجھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کی ماترہ شاتروں کی سنکھیا گھٹنے بڑھنے کے ساتھ زیادہ یا کم ہو رہی ہے کیا اس بدلاؤں کی کوئی نشید در ہے آپس میں چرچہ کریں اس آلیک میں ایک بات دھیان دینے کی ہے کہ یہاں گراف شنی شنی سے شروع نہیں ہوتا ایسا کئی آلیکوں میں ہوتا ہے جہاں کئی بار آنکڑے شنی کے نزدیک سے شروع نہیں ہوتے ایسی اس سطحے میں ہم آلیک پر چنی کے دورا کھالی جگہ درش آتے ہیں جیسے اوپر دیئے گئے آلیک میں ایکس اکش پر آنکڑے سولہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایکس سولہ کے بیچ کوئی آنکڑا نہیں ہے اس لیے ایکس اکش پر مول بندو شنی سے سولہ کے بیچ کے بھاگ کو چن سے درشایا گیا ہے سوچے ایوام چرچہ کریں یدی دن کرمان کے ساتھ بکائی دال کی ماترہ اتھوہ اپستید بچوں کا آلیک بنائے تو وہ کیسا ہوگا آلیک چار پھول مطی نے اپنے گھر کے لیے چار کلو گرام چاول کھریدا اس کے اہاں روز پانسو گرام چاول پکتا ہے کیا ہم پرتیک دین بچے ہوئے چاول کا آلیک بنا سکتے ہیں حل اس آلیک کے آکڑے یعنی دن اور بچے ہوئے چاول کی ماترہ کے روپ میں ہیں پہلا بندو ایک تین دشملو پانچ اور پانچوہ بندو پانچ ایک دشملو پانچ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینوں کے سنکھیا بڑھنے کے ساتھ بچے ہوئے چاول کی ماترہ کم ہوتی جا رہی ہے کیا آپ آلیک کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ چاول کب ختم ہو جائے گا آئیے کچھ کر کے دیکھیں پہلا اپنے آس پاس سے اسی پرکار کے آکڑے اکٹھے کر ان آکڑوں سے آلیک بنائیے دوسرا آلیک تین اور چار دونوں سرن ریکھا ہیں کن تو دونوں ایک دوسرے سے بھن ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے تیسرا آلیک تین اور چار میں ایک سوائی کی تعلقہ بنائیں آلیک پانچ ورگوں کی ایک بھجا کی ماپ وہ ان ورگوں کے پریماپ کو سارنی میں پردرشت کیا گیا ہے ورگ کی بھجا کی ماپ سینٹی میٹر میں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات ان کے سنگت ورگ کا پریماپ سینٹی میٹر میں کرمشہ چار آٹھ بارہ سولہ بیس چوبیس اور اٹھائیس سارنی کے آنکڑوں سے آلیک بنائیے تتھا ننو لکھت پرشنوں کے اتر دیجئے ایک ایکس اکش پر کونسا آکڑا چنے دو وائی اکش پر کونسا آکڑا چنے حل اس آلیک میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ورگ کی ایک بھجا کی ماپ میں وردی ہونے پر اس کے پریماپ میں بھی وردی ہو رہی ہے اوپر دیئے ہوئے آکڑوں میں ورگ کی بھجا کی ماپ ایک سوطندرچر ہے اور ورگ کا پریماپ آشترچر ہے اتح ایکس اکش پر ورگ کی بھجا کی ماپ اور وائی اکش پر ورگ کی پریماپ درشائیں آلیک چھے کسی ورگ کی ایک بھجا کی لمبائی میں پریورتن کرنے پر پرابت ہوئے شتر فل کو نیچے سہارنی میں درشائے گیا ہے ان کی سہایتہ سے ایک آلیک بنائیے ورگ کی بھجا کی ماپ سینٹی میٹر میں شنی ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات ورگ یہاں سرل ریکھا کے اسثان پر اوپر اٹھتی ہوئی ایک وکر ریکھا پرابت ہوتی ہے سوچیں اور چرچہ کریں آلیک پانچ و آلیک چھے میں آپ کو کیا کیا اور انتر دکھ رہے ہیں چرچہ کیجئے موسیقی